بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیان ساری دوستو آج یہ کورز ابر سرائی سویلے کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ رہن کے ساتھ بنتی منٹوں میں انشاءاللہ ریسپیا کو بہت سندے گی تو دوستو یہاں بال میں جائے گی تین ٹیبل سپون شملہ مرچ ہافن جائے گی اس میں اطرق ایک چھوٹی سائس کا پیاز جائے گا تین ٹیبل سپون جائے گی اس میں گاجر اور تین درمیانے سائس کی مرچ اس میں اٹھ کر دیں گے پھر اس میں اٹھ کریں گے سبس دھنیا یہ جائے گا چار ٹیبل سپون اور اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے بلینڈ کر لینا ہے اور اس میں پانی اٹھ نہیں کریں گے اور اس کو اتنا زیادہ بلینڈ نہیں کریں گے یہ پیسٹ بن جائے تو اس طرح سی ہو جائے گا اس کو باہر نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھئے یہ ہم جو کہتے ہیں نا بڑیگ بڑیگ چوب کیا ہوئے تو اس حملے وہ اسی شے میں آ گیا ہے بلکل بڑیگ بن گیا ہے اور اسے پیسٹ بھی نہیں بنا یہ بہت کام کی چیز ہے بہت سے ریس میں یہ چیز کام آئے گی تو 1 ٹی سپون جائے گا اس میں کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 ٹی سپون جائے گا اس میں نمک 1.4 ٹی سپون جائے گی اس میں ہلدی 1 ٹی سپون جائے گا اس میں خوشدرنیا پورڈر 1.5 ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ پورڈر اور یہاں ہمارے پاس جوائن ہے یہ جائے گی 1.4 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون جائے گا اس میں چاٹ مسالہ اور یہاں ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے ان مسالوں کے اندر چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بسم لڑا مانو رحیم تو یہاں ہمارے پاس ہے بریڈ کے دو سلائسز جن کو ہم نے توڑ کر ایک بول میں ایڈ کر دینا ہے اسے آٹھ کے دوست نہیں ہاتھوں سے توڑ لیجئے گا اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم دودھ یعنی کہ ملک یہ جائے گا 1.5 کپ اور اس کو بڑالنا ہے step by step تو یہاں ہم اس کو دبائیں گے ان بریڈ کو تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے دودھ جو ہے چلا جائے اور یہ اس سے تر ہو جائیں واقعی دودھ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحیم اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آلو یعنی کہ پوٹیٹوز اور یہ جائیں گے دو درمیانے سے اس کے ان کو ہم نے بوائل کر لیا تھا کاٹ کر بوائل کیا تھا اس طرح سے یہ بہت آسانی کے ساتھ بوائل ہو جاتی تقریبا 5 ہی منٹ میں یہ بوائل ہو جائیں گے اور ان کو اس میں کریٹ کر کے ڈال دیں گے اور یہ ہو چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میدہ یہ جائے گا ہاف کپ اور یہ کرے گا اس کے بینڈ بائنڈنی کا گام تو یہاں ہم اس کو ہاتھوں سے مکس کریں گے اس طرح سے دبا دبا کر تو یہ دکھی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم اس میں لیں گے سنیک بنانے کے لیے تو اس سے آپ ٹکی بنا سکتے ہیں کباب بنا سکتے ہیں جو بھی آپ شیپ دینا چاہے جیسا آپ کا دل چاہے نا لینا ہے اس سے تقریبا دست بن گئے ہیں آدھا ہم پھر یوز کر لے کے کسی وقت تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس آئل ہے جو ہم نے میٹیم فلیم پر کرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ڈال لیں گے ان کباب کو سنیکس کو اور اس کو ہم نے پکانا ہے میٹیم فلیم پر تو یہ دیکھئے یہ بلکو بھی ٹوٹیں گے نہیں نیچے چپکیں گے نہیں اور یہ جلتے بھی جلتی بہت آسانی کے ساتھ پک جاتے ہیں تو آئیے دیکھئے اسے آپ جیسے مردی گمائے یہ ذرہ بھی کریک ہوں گے تو یہاں دیکھئے الحمدللہ میں اس کو پکا لیا ہے تقریبا چار منٹ کے لیے تو اب یہ تیار ہیں اس کو نکال کر دکھاتے ہیں آپ کو تو ما شاء اللہ اور اسی طرح ہم دوسرے بھی بنا لیں گے اور آپ کو بھی شورٹ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی ایزی بہت ہی مزہ بن کر ہمارے یہ ریسپی تیار ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسندے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کیجئے چینلیل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو اچھا ساتھ رکھیں جیگے انشاءاللہ حافظ